بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان حکیم محمد رفیق ناظرین آجا ہم بات کریں گے نیشنل کونسل فارٹیب کے ہونے والے الیکشن کے حوالے سے نیشنل کونسل فارٹیب کا جو الیکشن پچی جولائی کو ہوا ہے اس کے حوالے سے اس میں کس پارٹی نے کتنی سیٹیں حاصل کی اور کہاں کہاں سے کون کون سی پارٹی جی تھی اور اس کے علاوہ کس پارٹی نے کس کو اور کس گروپ نے کس کو ووڈ ڈالے یا جس کی حمایت کی ناظرین نیشنل کونسل فارٹیب کے انتخابات پایا تک میل تا کر پہنچ گئے ہیں وہ ہی رویتی ایک دوسرے کو جھوٹا فراڈیا اور الزام تراشیاں وہ ہی اپنے مفادات وہ ہی لوٹا عظم کبھی اس پینل سے کبھی اس پینل سے پچھری دفعہ جس پینل کو گالیاں آج اسی پینل میں شامل ہو کر دوائیں اور طریفوں کے پل باندھے گئے وہ ہی لشتوں پر اترازات اور ایک پورے پینل حکیم رضوان حکیم شرف کا بائی کارٹ حکیم ممتاز کریشی سرکودہ والے کی اپنی روادات خاریاں کے حکیم ادریش شزاعت کا دیر جماعتوں سے ہلاک اور الائنس جبکہ مقابلہ حکیم سجاہ زحمی کے پینل کا طبی کانفرنس ہے حکیم سجاہ زحمی نے پچھلی دفعہ طبی کانفرنس کے پینل کے وڈ وڈہرے کے پائوں کے حکیم سواروی صاحب کو توڑ کر اپنے ساتھ ملا کر حکیم سلیمی صاحب کے پینل کا مقابلہ کیا اور یہ تمام اقتطام پذیر ہو گیا ایسا لگ رہا ہے کہ تیبیہ کالج امدرد فارمیسی کرشی فارمیسی اشرف البارٹریز زینی دواخانہ یہ سب آپس میں لڑ پڑیں گے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ متحدہ تیبیہ الائنس اور پاکستان تیبیہ الائنس میں پچھلی دفعہ کون کون تھا اور اس دفعہ وہاں سے یہاں اور یہاں سے وہاں کون کون ہے برحال جو بھی ایسا پینل کو ہمارا سلام اور اس میں الیکشن میں جو چار پینل تھے ناظرین اس الیکشن میں مین جو چار بڑے پینل تھے چار بڑے گروپس تھے جن میں پاکستان تیبیہ کونسل جسے کرشی گروپ اور دیگرے کالجز اور ان کے ہمیتیوں کی ہمیت آصل تھی دوسرے نمبر پر پی ٹی اے یعنی پاکستان تیبیہ الائنس جسے ہمدرد گروپ کی ہمیت اور دیگرے کالجزوں کی ہمیت آصل تھی اور تیسرے نمبر پر متحدہ تیبیہ الائنس جسے نظریہ مفرد ازا کے حاملین کی ہمیت آصل تھی اور چوتھے نمبر پر ممتاز کرشی گروپ جسے بھی کچھ نظریہ مفرد ازا کے متمزین کی ہمیت آصل تھی تو ناظرین اگر بات کی جائے پاکستان تیبیہ الائنس یعنی کہ کرشی گروپ کی تو اس نے تقریباً پورے پنجاب اور مجموعی طور پر پورے پاکستان میں مدان مار لیا ہے بہاول پور بکر مظفرگر گجرات خشاب چنوٹ راجنپور لودرا ننکانہ صاحب تیرہ گازی خان کسور بہاول نغر شہو پورا رحیم یار خان مولتان ویہاڑی ساحی وال خانو وال باول اور منڈی باولو دین فیصل آباد یہاں سے اس نے پاکستان تیبی کونسل یعنی کہ کرشی گروپ نے باری اکثریت سے ووٹ حاصل کی ہے جبکہ پاکستان تیبیہ الانس یعنی کہ ہمدرد گروپ نے نارو وال سیالکوٹ اسلام آباد جنگ اور اس کے علاوہ حرون آباد یہاں سے خاطر خواہ ووٹ حاصل کیے ہیں اگر بات کی جائے نظریہ مفرد ازا کے حامیوں کی یعنی کہ متحدہ طبی الانس کے حوالے سے تو اس نے پورے پاکستان میں صرف ایک ہی زلے میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے باقی تمام میں تھڑ سینکڑ تھڑ یہاں پر تو ناظرین اب ہم آتے ہیں اس کے دوسری طرف پاکستان ٹی پی کانفرنس نے جبکہ مدان مار لیا ہے مگر اس میں ایک بات واضح ہے کہ اس الیکشن میں متحدہ ٹی پی الائنس کو ملنے والے ووٹوں کی تداز سے ان لوگوں کے پروپو گنڈر کا موثر جواب سامنے آگیا ہے جو لوگ یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ نظریہ والے نان کوالیفائیڈ لوگ ہیں اور یہ چالیس پچاس ووٹ سے زیادہ نہیں لے پائیں گے اور اب انہیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ کوالیفائیڈ اتبا کی کتنی بڑی تداد جو ہے وہ نظریہ مفرد ازا کو چاہتی ہے اتبا کی اتنی بڑی تداد کے جیز مطالبات تسلیم نہ کرنا اور انہیں جیز حقوق نہ دینا ہر تیبی الیکشن میں ان سے وعدے معاہدے کر کے خلاوردیاں کرنا کوئی سنجیدہ طرز عمل نہیں تھا جبکہ اس الیکشن میں متحدہ طبی الائنس کا الگ حسیت سے الیکشن میں جانا انہیں لوگوں کی نان صافیوں اور غلط رویوں کا ہی رد عمل ہے اس پر اب ان لوگوں کا شکوا کرنا نا قابل فہم عمل ہے اب انہیں خود کو اور اپنے رویوں کو کوسنا چاہیے یہاں پر ناظرین ایک بات ہو رہتی ہے کہ نظریہ مفرد عزا کے بھی دو گروپ نے اس الیکشن میں حسا لیا تھا ایک ممتاز کریشی گروپ اور دوسرا متحدہ طبی الائنس کا اگر ناظرین یہ دونوں گروپ ایک ہی نام سے الیکشن میں حسا لیتے تو ان کی تیسرے نمبر پر اور ممتاز کریشی گروپ چوتھے نمبر پر اگر ناظرین بات کی جائے مختلف عزلہ میں کس نے کتنے ووٹ حاصل کیے تو اس میں یہ آپ کے سامنے شیٹ چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین سب سے جو منفرد اور سب سے ٹف مقابلہ تھا وہ زلہ قصور میں رہا جہاں پر پاکستان طبی کانفرنس اور پی ٹی اے یعنی پاکستان طبی آلائنس کے درمیان بہت ہی زبردست مقابلہ رہا تقریبا برابر میں دونوں گروپ جو ہے نا وہ رہے اور اس کے علاوہ یہاں پر کافی آپس میں دونوں گروپ کے کوارڈینیٹر کے درمیان نوک جو کا سنسلہ بھی جاری رہا اور اس کے علاوہ ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ریجیکٹ ووٹ ہوئے ہیں یعنی کیسل ہوئے ہیں ایٹی نائن انانوے ووٹ وہ بھی زلہ قصور میں ہوئے ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے تو اس میں ٹوٹل پجاب کے پیتی زلہ کا جو غیر سرکاریت میں نتیجہ ہے جس میں پی ٹی سی پاکستان طبی کانفرنس نے تین ہزار چار سو چھتیس ووٹ حاصل کی ہے اور دوسرے نمبر پر پہ پاکستان طبی آلائنس ہمدرد گروپ اس نے دو ہزار باسٹھ ووٹ حاصل کی ہے اور تیسرے نمبر پر متحدہ طبی آلائنس اس نے ایک ہزار بیاسی ووٹ حاصل کی ہے اور چوتھے نمبر پر ممتاز کرشی گروپ جس نے تین سو اٹھارہ ووٹ حاصل کی ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے کی پی کے کی تو وہاں پر بھی پاکستان طبی دوسرے نمبر پر پی ٹی اے حکیم محمد بشیر صاحب بارہ سو پچاس اور تیسرے نمبر پر حکیم غلام سینٹ صاحب یہ غالباً متحدہ طبی لانس کے میدوار تھے بارحل پاکستان طبی کانفرنس نے مدان مار لیا ہے ہماری دعا کہ یہ اپنے وعدوں پر قیم رہے اور طب اور طبی کی بقا کے لئے اور اس کے علاوہ طب اور طبی کی آنے والی مشکلات کو حل کرنے کے لئے طب اور طبی کی فلاو بھبوت کے لئے ایسے قانون پاس کروئے جس طب اور طبی کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو اور طبی جو اپنی وقار کھوتا جا رہا ہے اس کا وقار بلاند ہو اور اسے عزت کی نتا سے دیکھا جائے